پی آئی سی کے آپریشن تھیٹر ایمجنسی اور وارڈس میں توڑ پھوڑ اسپتال میدان جنگ بن گیا وکلا نے ہوای فارنگ بھی کی ڈاکٹرز اور ملازمین کام چھوڑ کر بھاگ گئے دو مریض چان بھاگ ٹرپ لگے مریض بیٹ سے اٹھ کر باہر آ گئے لواحکین کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دعایاں ڈنڈا بردار بکلا کا اسپتال عملے اور صحافیوں پر بھی تشرت ہو موبائل فان اور کیمرے چھین دیے صحافیوں سمیت متعدد عام افراد زخمی وکلا نے شہریوں کی گاڑیوں پر بھی ڈنڈے برسائے پولیس وین کو آگ لگا دی پولیس کی وکلا پر آنسو گیس کی شرلن وکلا کا اہل کاروں پر پتھراؤ وکلا گھردی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا پورے پنجاب میں ہڈتال کا اعلان تمام اسپتالوں میں ایمجنسی انڈور آؤٹڈور اور آپریشن تھیٹرز میں کام بند مریضوں اور لواحقین کو پریشانی وکلا کی سینہ زوری مال روڈ پر احتجاج ٹریفک کا نظام درہم برہم کل عدالتی بائیکارٹ کا بھی اعلان وزیراعظم عمران خان نے لاہور واقعے کا نوٹس دے دیا چیپ سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب وزیراعظم کو فوری لاہور پہنچنے کا حکم تحقیقاتی کمیٹی بناتی گئے وکلا کے خلاف تین سو دو کا مقدمہ درج کرائیں گے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان کہتی ہیں تشدد کا نشانہ بننے والے ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا لاہور کی احتساب عدالت کا شہباز شریف اور فیملی ارکان سابق صدر آصف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم اہل خانہ کا آصف علی زرداری کو کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ آصف زرداری شکاری ہیں کھلاری کے شکار کے لیے نکلیں گے موجودہ سال حکومت کا آخری سال ہے اگلے سال ہم حکومت بنائیں گے میاں نواز شریف کا لندن کے گائز اسپتال میں پھر طبی معاینہ کئی روز خزر گئے سابق وزراظم کی طبیعت میں بہتری نہ آئی مزید علاج کے لیے لندن سے امریکہ جانے پر مشاورت چاری منظور بسان نے اگلے سال کو ٹونٹی ٹونٹی قرار دے دیا کہتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی خطرناک سال ہوگا ٹونٹی ٹونٹی ویسے بھی خطرناک ہوتا ہے اگلے سال بہت سی تبدیلیاں ہوں گی بہت سے نئے لوگ آئیں گے نواز شریف کی واپسی ضرور ہوگی سیاسی جماعتوں کی غیر ملکی پارٹی فنڈنگ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس نون لیگ ڈونرز کی فیرست نہ دے سکی کمیٹی نے 23 دسمبر تک آخری موقع دے دیا کمیٹی پی پی کی فنڈنگ کا بھی جائزہ لے گی بردانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسٹن ترنر کی جی ایچ کیو آمد آر بی چیف نے ڈاکٹر کرسٹن ترنر کو خوش آمدید کہا ملاقات میں باہنے دلچسپی کے امور پر گفتگو سکھر میں بیراج سے نکلنے والی نہروں کے کنارے پر غیر قانونی آبادی پولس کاؤپریشن مکینوں کی مضاحمت پر اہلکاروں کی شیلنگ دو سو افراد گرفتار متاثرین کا سکھر بیراج پر دھرنا کراجر سے اغواہ ہونے والی دعا منگی کو بیرون ملک بھیجنے کی تیاریاں سفری دستاویسات مکمل ہونے پر امریکہ بھیجنے کی کوششیں اہل خانہ کا ٹیلی فان کی واپسی کے لیے پولیس سے رابطہ پی آئی سی کے آپریشن تھیٹر ایمجنسی اور وارڈس میں توڑ پھوڑ اسپتال میدان جنگ بن گیا وکلہ نے ہوائی فارنگ بھی کی ڈاکٹرز اور ملازمین کام چھوڑ کر بھاگ گئے دو مریض چانبہگ ٹرپ لگے مریض بیٹ سے اٹھ کر باہر آ گئے لواحکین کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دعایاں ڈنڈا بردار وکلہ کا اسپتال عملے اور صحافیوں پر بھی تشدد موبائل فان اور کیمرے چھین دیئے صحافیوں سمیت متعدد عام افراد زخمی وکلہ نے شہریوں کی گاڑیوں پر بھی ڈنڈے برسائے پولیس وین کو آگ لگا دی پولیس کے وکلہ پر آنسو گیس کے شرلن وکلہ کا اہل کاروں پر پتھراؤ وکلہ گھردی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا پورے پنجاب میں ہڈتال کا اعلان تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی انڈور آؤڈور اور آپریشن تھیٹرز میں کام بند مریضوں اور لواحکین کو پریشانی وکلہ کی سینہ زوری مال روڈ پر احتجاج ٹریفک کا نظام درہم برہم کل عدالتی بائیکارٹ کا بھی اعلان وزیراعظم عمران خان نے لاہور واقعے کا نوٹس دے دیا چیپ سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب وزیراعلا کو فوری لاہور پہنچنے کا حکم تحقیقاتی کمیٹی بناتی گئے وکلہ کے خلاف تین سو دو کا مقدمہ درج کرائیں گے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان کہتی ہیں تشدد کا نشانہ بننے والے ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا لاہور کی احتساب عدالت کا شہباز شریف اور فیملی ارکان کے احساس منجمت کرنے کا حکم نیب کی درخواست منظور کر لی گئی سابق صدر عاصف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم اہل خانہ کا عاصف علی زرداری کو کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ عاصف زرداری شکاری ہیں کھلاری کے شکار کے لیے نکلیں گے موجودہ سال حکومت کا آخری سال ہے اگلے سال ہم حکومت بنائیں گے میاں نواز شریف کا لندن کے گائز اسپتال میں پھر طبی معاینہ کئی روز گزر گئے سابق وزرعظم کی طبیعت میں بہتری نہ آئی مزید علاج کے لیے لندن سے امریکہ جانے پر مشاورت چاری منظور بسان نے اگلے سال کو 2020 قرار دے دیا کہتے ہیں 2020 خطرناک سال ہوگا 2020 ویسے بھی خطرناک ہوتا ہے اگلے سال بہت سی تبدیلیاں ہوں گی بہت سے نئے لوگ آئیں گے نواز شریف کی واپسی ضرور ہوگی سیاسی جماعتوں کی غیر ملکی پارٹی فنڈنگ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس نون لیگ ڈونرز کی فیرست نہ دے سکی کمیٹی نے 23 دسمبر تک آخری موقع دے دیا کمیٹی پی پی کی فنڈنگ کا بھی جائزہ لے گی بردان نیہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کی جی ایچ کیو آمد آر بی چیف نے ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کو خوش آمدید کہا ملاقات میں باہنے دلچسپی کے امور پر گفتگو سکھر میں بیراج سے نکلنے والی نہروں کے کنارے پر غیر قانونی آبادی پولیس کا آپریشن مکینوں کی مضاحمت پر اہلکاروں کی شیلنگ دو سو افراد گرفتار متاثرین کا سکھر بیراج پر دھرنا کراجے سے اگواہ ہونے والی دعا منگی کو بیرون ملک بھیجنے کی تیاریاں سفری دستاویسات مکمل ہونے پر امریکہ بھیجنے کی کوششیں اہل خانہ کا ٹیلی فان کی واپسی کے لیے پولیس سے رابطہ پی آئی سی کے آپریشن تھیٹر ایمجنسی اور وارڈس میں توڑ پھوڑ اسپتال میدان جنگ بن گیا وکلہ نے ہوائی فارنگ بھی کی ڈاکٹرز اور ملازمین کام چھوڑ کر بھاگ گئے دو مریض چانبھاگ ٹرپ لگے مریض بیٹ سے اٹھ کر باہر آ گئے لواہکین کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دعایاں ڈنڈا بردار بکلہ کا اسپتال عملے اور صحافیوں پر بھی تشرت موبائل فان اور کیمرے چھین لیے صحافیوں سمیت متعدد عام افراد زخمی وکلہ نے شہریوں کے گاڑیوں پر بھی ڈنڈے برسائے پولیس وین کو آگ لگا دی پولیس کی وکلہ پر آنسو گیس کی شرلن وکلہ کا اہل کاروں پر پتھراؤ وکلہ گھردی کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا پورے پنجاب میں ہڈتال کا اعلان تمام اسپتالوں میں ایمجنسی انڈور آؤڈور اور آپریشن تھیٹرز میں کام بند مریضوں اور لواہکین کو پریشانی وکلہ کی سینہ زوری مال روڈ پر احتجاج ٹریفک کا نظام درہم برہم کل عدالتی بائیکارٹ کا بھی اعلان وزیراعظم عمران خان نے لاہور واقعے کا نوٹس دے دیا چیپ سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب وزیراعلا کو فوری لاہور پہنچنے کا حکم تحقیقاتی کمیٹی بناتی گئے وکلہ کے خلاف تین سو دو کا مقدمہ درج کرائیں گے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان کہتی ہیں تشدد کا نشانہ بننے والے ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا لاہور کی احتساب عدالت کا شہباز شریف اور فیملی ارکان کے احساس سے منجمت کرنے کا حکم نیپ کی درخواست منظور کر لی گئی سابق صدر آصف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم اہل خانہ کا آصف علی زرداری کو کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ آصف زرداری شکاری ہیں کھلاری کے شکار کے لیے نکلیں گے موجودہ سال حکومت کا آخری سال ہے اگلے سال ہم حکومت بنائیں گے میاں نواز شریف کا لندن کے گائز اسپتال میں پھر طبی معاینہ کئی روز خزر گئے سابق وزیراعظم کی طبیعت میں بہتری نہ آئی مزید علاج کے لیے لندن سے امریکہ جانے پر مشاورت چاری منظور بسان نے اگلے سال کو 2020 قرار دے دیا کہتے ہیں 2020 خطرناک سال ہوگا 2020 ویسے بھی خطرناک ہوتا ہے اگلے سال بہت سی تبدیلیاں ہوں گی بہت سے نئے لوگ آئیں گے نواز شریف کی واپسی ضرور ہوگی سیاسی جماعتوں کی غیر ملکی پارٹی فنڈنگ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس نون لیگ ڈونرز کی فیرست نہ دے سکی کمیٹی نے 23 دسمبر تک آخری موقع دے دیا کمیٹی پی پی کی فنڈنگ کا بھی جائزہ لے گی بردان ویہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر کی جی ایچ کیو آمد آر بی چیف نے ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر کو خوش آمدید کہا ملاقات میں باہنے دلچسپی کے امور پر گفتگو سکھر میں بیراج سے نکلنے والی نہروں کے کنارے پر غیر قانونی آبادی پولیس کاؤپریشن مکینوں کی مضاحمت پر اہلکاروں کی شیلنگ دو سو افراد گرفتار متاثرین کا سکھر بیراج پر دھرنا کراجے سے اگواہ ہونے والی دعا منگی کو بیرون ملک بھیجنے کی تیاریاں سفری دستاویسات مکمل ہونے پر امریکہ بھیجنے کی کوششیں اہل خانہ تا ٹیلی فان کی باپسی کے لیے پولیس سے رابطہ